ہماری خودام یسو کی انجیم مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا اکیسما باب پندرہ سے انیس آیات تار اس وقت جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسو نے شماؤن پتر سے کہا اے شماؤن بریونہ کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خودامن تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں اس نے اس سے کہا کہ تُو میرے بر چرہ اس نے دوبارہ اس سے کہا اے شماؤن بریونہ کہ تُو مجھے پیار کرتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں اے خودامن تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں اس نے اس سے کہا تُو میری چھوٹی بھیڑوں کی غلہ پانی کر اس نے سیح پارا اس سے کہا اے شماؤن بریونہ کہ تُو مجھے پیار کرتا ہے تب پترس دل گر ہوا اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تُو مجھے پیار کرتا ہے اور اس سے کہا اے خودا من تُو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں یسو نے اس سے کہا کہ تُو میری بھیڑیں چرہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تُو جوان تھا تُو آپ اپنی کمر بانتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا مگر جب تُو بڑا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تُو نہ چاہے اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خودا کا جلا ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو خداون نے پہلی شرگتوں کی جسمانی ضروریات کا بندوبست کیا اور جب وہ کھا پی چکے اور آگ تاپ کر گرم ہو چکے تو وہ پترس سے مخاطب ہوا اور روحانی معاملات نفٹائے پترس نے خداون کا تین بار اعلانیا انکار کیا تھا اس کے بعد اس نے توبہ کی اور خداون کے ساتھ اس کی رفاقت بحال ہو گئی تھی ان آیات میں خداون اس کی بحالی کو اعلانیا تسلیم کرتا ہے جس طرح پترس نے تین بار خداون کا انکار کیا تھا اسی طرح اس کو اقرار کرنے کے لیے بھی تین موقع دیئے گئے اس دفعہ پترس نے اس حقیقت کے سامنے پریاد کی کہ یسو خدا ہے اس لیے سب کچھ جانتا ہے اس نے تیسری دفعہ کہا تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور اب آخری مرتبہ اسے کہا گیا کہ تُو اس محبت کا ثبوت مسیح کی بھیڑیں چرا کر دے سکتا ہے کلام کے اس حصے میں اہم سبق یہ ہے کہ مسیح کی خدمت کا قابل قبول مہارک صرف اس سے محبت ہے پترس جوان تھا تُو سے چلنے پھرنے اور حرکت کرنے کی آزادی تھی یعنی وہ سہولت اور آسانی سے سب کچھ کر سکتا تھا وہ جہاں چاہتا تھا جاتا تھا پھرتا تھا مگر یہاں خداوند اس کو بتاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری آیام میں اسے گرفتار کیا جائے گا باندھا جائے گا اور قتل کیے جانے کیلئے لے جائے گا یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ پترس شہید کی موت مر کر خدا کا جلال صاحب کرے گا وہ جس نے خداوند کا انکار کیا تھا اس کو حمت جرت اور توفیق عطا ہوگی کہ اسی خداوند کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرے یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور موت دونوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں اس کے بعد یسو نے کہا میرے پیچھے ہو لیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند وہاں سے جانے لگا تھا موسیقی 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 موسیقی